ڈرینہ مانگ جو پانپور کی تھی یہ نائنٹین فورٹی سیون کی سے مانگ تھی کیونکہ نائنٹین فورٹی سیون کی بار پانپور کو اگنور کیا گیا ہے جتنے گورنمنٹس یہاں رہی ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس سرکار تھی وہ پی ڈی پی سرکار تھی یا کانگریز کی سرکار رہی ان لوگوں کو کسی نے پوچھا نہیں حالانکہ یہاں زور میری صاحب تین بار ایم اے لے رہ چکے ہیں ایک بار منتری بھی رہا ہے حسین مسوری صاحب ایم پی بھی ہیں پانپور سے ل ملک صاحب پانپور میں کئی ایسی سڑکے بھی ہیں جن کا بہت سالوں سے میکنمائزیشن نہیں ہوا ہے تو لوگوں کی ہمارے پاس بھی بہت بار ڈیمانڈ آتی ہے کہ ان سڑکوں کا میکنمائزیشن کیا جائے تو کتنا ٹائم لیں گے ابھی آپ ان کا میکنمائزیشن کرنے میں کیونکہ موسم جو ہے میکنمائزیشن کا وہ بھی نکل رہا ہے کیا کہنا ہوگا آپ کا اس حوالے سے میں آپ پانپور ٹاون کے لوگوں کو آشواہ سے دیتا ہوں ایک مینے سے میں یہ میکنمائزیشن میں کر رہا ہوں ایک مینے سے کنٹینیو ہر گلی ہر کوچے میں ہم نے میکنمائزیشن کیا ہے ٹائلیز لگائیں سسٹم ٹھیک کیا ہے لائٹیں لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آج بھی ایک ٹینڈر ہم میکنم کے لیے میں نے کروا دی ہے کال بھی ایک میکنم کے لیے ہماری ایک ٹینڈر ہو چکی ہے انشاءاللہ ابھی دس پندلہ دن میں اور یہاں پر میکنمائزیشن جو چالو رہے گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ شکایت آنے میں نہیں دوں گا پاپور کے لوگ کی طرف سے اور میری ساتھ پاپور کے لوگ جو ساتھ یہاں پر اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں اور آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا کام کیا پاپور میں سر اس نے بہت کام اچھا کیا ملک صاحب نے بہت کام اچھا کیا آج سے پچاس سال پہلے اس کو کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا گاڑی بھی چلتی نہیں تھی کچھ نہیں تھی ساڑک پہ چلتے نہیں تھے ہم ہم ساڑک پہ چلتے نہیں تھے اتنے کھوڑے تھے اتنے جمپ تھے اس نے ہمیں لائٹے لگائی یہ ساڑک بنایا ادھر تک یہ بہت بڑی لمبی ساڑک ہے سر نیشن حیوے سے اندر تک یہ کم اچ کم پانچ سو پھوٹ ہے اندر جادہ ہے ایک پانچ سو پھوٹ جادہ ہے مگر اس نے لائٹے وائٹے سب لگایا جب سے ادھر پانپور ٹاؤن میں آیا سر ہم نے بہت آرام کیا بہت آرام کیا سر ایسائی آدمی چاہیے ہم کو ایسائی وہ کھون سکھورت نہیں چاہیے